اسلام علیکم اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نیدہ فون پر بات کرتے ہوئے کہتی ہے ایسے میں ایک بات کہوں میں اس بیمار انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی میں بس جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس سے طلاق لے لوں گی اور اپنی جان چھڑوا لوں گی بہت ہو گیا میں مزید برداشت نہیں کر سکتی نیدہ یہ سب باتیں فون پر کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں یاسر بھی پیچھے سے آ جاتا ہے اور نیدہ کے تمام باتیں سن لیتا ہے نیدہ کی یہ سب باتیں سن کر یاسر کو بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے اور اچانک اس کے ہاتھ سے گلاس گر جاتا ہے اس فجہ سے نیدہ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یاسر نے اس کی تمام باتیں سن لی ہیں اور اس کی تمام حقیقت یاسر جان گیا ہے جبکہ دوسری طرف یاسر جو کہ کافی زیادہ بیمار ہے کسی بھی وقت موت کے موہ میں جا سکتا ہے وہ نیدہ کی یہ حقیقت جان کر بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے صرف نیدہ کو پانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا اس کے پیچھے لگ کر مریم کو کڈنیپ کیا اور پھر اسے تین چار مہینے تک اپنے پاس رکھا لیکن جب وہ نیدہ کے موہ سے یہ سب باتیں سنتا ہے تو اسے شدید دکھ ہوتا ہے کہ نیدہ اس کی مشکل کی گھڑی میں اسے چھوڑنے جا رہی ہے نیدہ کے حقیقت جاننے کے بعد یاسر کا دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے اور وہ اس بات کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ وہ ساری حقیقت مریم کے گھر والوں کو بتا دے گا جبکہ دوسری طرف مریم جو کہ اب حسن کے ساتھ ہسپیٹل سے گھر واپس آ گئی ہے گھر پہنچنے پر مریم پوچھتی ہے کہ میں کہاں ہوں جس پر حسن اسے جواب دیتا ہے مریم تم اپنے گھر پر ہو لیکن دوسری طرف مریم جو کہ اب مکمل طور پر ہوش میں نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی کچھ آداشت اب واپس آنا شروع ہو گئی ہے وہ حسن سے پوچھتی ہے یہ میرا گھر ہے جس پر حسن مریم کو جواب دیتا ہے ہاں یہ گھر تمہارا ہے جبکہ دوسری طرف مریم کو جو کہ کچھ کچھ آدھ آ رہا ہے وہ گھر کے ساری اطراف میں دیکھتی ہے اور اس کے بعد حسن سے پوچھتی ہے تمہیں میں نے کہیں دیکھا ہے جبکہ دوسری طرف حسن جانتا ہے کہ مریم کی حالت ٹھیک نہیں اور اسے ابھی سب کچھ نہیں بتانا جس کی وجہ سے وہ مریم سے کہتا ہے ہاں ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں نا تو تم نے کہیں دیکھا ہوگا حسن کی یہ بات سن کر مریم شدید پریشان ہو جاتی ہے اور پریشانی میں پوچھتی ہے ہم دونوں ایک ہی گھر میں کیوں رہتے ہیں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حسن مریم کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے فرنڈ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یاسر جو کہ ندہ کے حقیقت جاننے کے بعد اب اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ مزید کوئی گناہ نہیں کرے گا جو گناہ اس سے ماضی میں ہو چکے ہیں وہ ان کی بھی تلافی کرے گا اور معافی مانگے گا سب سے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ یاسر سیدھا عدیل کے گھر جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے مریم جب غائب ہو گئی تھی تو مریم تین ماہ میرے پاس تھی میں نے اس کا خیال رکھا سوائے اس کے کہ میں اس کو نشاور انجیکشن دیا کرتا تھا کیونکہ وہ میری مجبوری تھی یاسر کی یہ بات سن کر عدیل شدید گھسے میں آ جاتا ہے اور اسے گریبان سے پکڑ کر کہتا ہے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا تو نے میری بہن کے ساتھ کیوں کیا یہ سب ظلم جس پر یاسر اسے کہتا ہے میں تو ویسے مرنے والا ہوں اچھا ہوگا کہ مجھے موت تمہارے ہاتھ ہوائے میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے گناہوں کا کفارہ آدار کر دیا عدیل اور اس کے امی اببا یاسر کے موں سے موت کی بات سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوتے ہیں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یاسر ان لوگوں کو اپنی بیماری کے بارے میں بتائے گا فرنڈز آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ مریم کی طبیعت اور یاداشت آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد اسے سب یاد آ جائے گا کہ مکال نے اس کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم کیے ہیں اور حسن نے اس کا اس کے مشکل وقت میں کتنا زیادہ خیال رکھا ہے اور اس طرح ممکن ہے کہ حسن اور مریم کی شادی ہو جائے لیکن فرنڈز اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والے اپیسوڈز اور آخری اپیسوڈ کی مکمل کھانی کیا ہوگی تو ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں میں اس پر ایک علیدہ سے ویڈیو بناوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والے ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ